ہم آدمی پارٹی آ کر کے ہیدراباد میں چناؤ لڑے بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے ہم آدمی جا کے راجستان میں چناؤ لڑے بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے اور راہول گادی کی دادی مر گئی لیکن ان کی اممہ بھی گواہ ہے اس بات کی ان سے پوچھئے بی جے پی یہاں پہ ایک سو نئی سیٹ پہ چناؤ لڑی ہے ایک سیٹ جیتی یار ہم لڑتے ہیں تو کہتے ہو کیوں لڑتے ہیں نہیں لڑتے تو کہتے ہو کیوں نہیں لڑتے یہ کونسی بات ہوگا یار لگاتار اس سیٹ پر مجلس 20 سے 25 سالوں سے سناؤ جیت تیار ہم تو جو غریب بے روزگار ہے اس کو روزگار دینے کا کام کریں گے تاکہ وہ کما کر کے خود جا کر کے رلالہ کا درشن کر لے یا بجمیر شریف چلا جائے درگاہ اتنی بڑی تعداد میں اتر پردیش کی لوگ یہاں آئے اگر اتر پردیش میں روزگار ہوتا تو یہ لوگ اپنا وطن اپنا گھر دوار چھوڑ کر کے کیوں آتے ہیں بھئی بی جے پی اندوستان کی نہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے اتر پردیش کا مقمندری آ کر کے ہیدر آباد کی گلیوں میں گھوم رہا ہے لیکن یہاں بہوکال نہیں چلتا یہاں پہ چونکہ پڑھے لکھی جنتا ہے اور وہاں پہ معاملہ وہ نہیں ہے اسی لئے تو اتر پردیش میں لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے راحل گاندی کیا تو رہا ہے کہ ایم ایم کا مطلب بی جے پی بی جے پی کا مطلب ہے بھائی اب راحل گاندی کی اممہ سے پوچھئے کہ جب جب ضرورت پڑھی راشپتی کے الیکشن میں تو تم نے کیوں فون کیا داروس سلام اور راحل گاندی کی دادی مر گئی لیکن ان کی اممہ بھی گواہ ہے اس بات کی ان سے پوچھئے کہ تمہاری اممہ داروس سلام کیوں آئی تھی سالہر سے ملنے کے لئے پوچھئے جا کر کے اس طریقے کے الزام صرف مسلمانوں پر لگتے ہیں اکھلیش یادہو مدھ پردیس میں جا کے پچاس سے زیادہ سیٹو پر چناؤ لڑ گئے وہ بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے ہم آدمی پارٹی آ کر کے ہیدراباد میں چناؤ لڑے بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے ہم آدمی جا کے راجستان میں چناؤ لڑے بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے سماجوادی پارٹی جا کر کے لڑے چناؤ راجستان میں بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم کیا ڈسکو بھانگڑا تھوڑی ہے ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا میں ریجسٹرڈ ہے الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا کام ہوتا ہے الیکشن میں پارٹی سپیٹ کرنا ہم الیکشن میں پارٹی سپیٹ نہیں کریں گے تو کیا ہم جا کر کے وہاں ڈسکو بھانگڑا کا منچ لگا کر کے ناج بھانا کریں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں اتر پردیس میں سو سیٹوں پر چنو لڑے بیہار میں پچیس سیٹوں پر لڑے یہاں نو سیٹ کیوں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بی جے پی یہاں پر ایک سو نئی سیٹ پر چنو لڑی ہے ایک سیٹ جیتی پچھلے الیکشن میں سنو میری بات ہم لڑتے ہیں تو کہتے ہو کیوں لڑتے ہیں یہ کونسی بات ہوگا نہ سالے کو کھانے دے رہے ہو نہ سالے کو لڑتے ہیں مارو گئے بھی ہم روے بھی نا ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم اتر پردیش میں پنچانبے سیٹوں پر چناؤ لڑے اتر پردیش میں کتنی بھی دان سبہ ہے چار سو تین چلیے پنچانبے آپ چار سو تین میں نکال دیجئے کتنی بجی بھائی پانچ تین آٹھ تین سو آٹھ تو تین سو آٹھ پر بی جے پی کو سماجوادی یا کانگریس یا بی ایس پی کیوں نہیں ہرہ پائی ہم تو کتنا لڑے تھے پنچانبے چار سو تین پر کانگریس لڑی کتنا جیتی دو تو اس کا مطلب ہے کہ کانگریس نے اٹھ کٹا سماجوادی کا اور ہمارا ہمارا اور سماجوادی نے نہ کٹا ہوتا دوسری چیز اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ایسی پارٹیوں سے الائنس کرتی ہے جس پارٹی کا نام لوگ نہیں جانتے کہ ہیدر آباد میں ایم آئی ایم کے جو نو کینڈیڈیٹ چناؤ لڑ رہے ہیں وہ چار نو کے نو جیت کر کے آئیں گے انشاءاللہ اور ہیدر آباد شہر آج سے نہیں کئی برسوں سے ایم آئی ایم کر رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ اور یہاں پر عوام کی جو دیوانگی ہے پارٹی کو لے کر کے وہ کام کی بنیاد پر آئے ہیں اگر ایک بیدھان سبا سے کوئی ایمیلے یا کوئی پارٹی کا ایمیلے لگا تار پچیس سالوں سے کامیاب ہو رہا ہے تو آپ کا تعلق دلی یا اتر پردیس سے ہوگا تو میں بھی اتر پردیس سے ہوں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کام کی بنیاد پر ہوگا چہرے کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو اگر آج مجلس اتحاد المسلمین کے جو امیدوار یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں لگا تار اس سیٹ پر مجلس بیس سے پچیس سالوں سے چناؤ جیتتے آ رہی ہے اور جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین جو لیڈرز ہیں یا مجلس اتحاد المسلمین کے جو بھی کارپوریٹر اے ملے کام کرتے ہیں ہندوستان کی کسی پارٹی کے لوگ ایسا کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی تو الیکشن چلنا آئے آپ الیکشن کے بعد کبھی جا کر کے دیکھئے گا جو ہم لوگوں کا ہیٹ کارٹر ہے ہمارا کیندری کاریال ہے اس کیندری کاریالے میں آپ کو ہمارے پارٹی کے راستیت دیج بیرسترہ سعودین ویشی صاحب ہمارے ساتھ اے ملے چگوالیس کارپوریٹر دو اے مل سی اور بھی پارٹی کے جو ایکٹیو ورکر ہیں وہ آپ کو وہاں پر موجود ملیں گے آپ کو کوئی دکت کوئی پریشانی کوئی پرابلم ہوئے آپ اسے جا کے ڈائریک بات کریے اور وہ فوراں اس پہ ایکشن لیتے ہیں سوکت صاحب لیکن ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر جہاں پر آپ کا گڑ مانا جاتا ہے پھر بھی آپ کو باہر سے کیمپیننگ کرنا پڑ رہا ہے یہ بڑا سوال ہے دیکھیں یہ تو مجلس اتحاد المسلمین کی محبت ہے اور ہم لوگ پارٹی کے ڈیووٹیڈ ورکر ہیں پارٹی کے لیے ہم لوگ مہراسٹرہ بھی گئے ہم لوگ بیہار بھی گئے ہم کو جہاں پارٹی کے لیے کام کرنے کے لیے کہا جائے گا یہ تو دیکھیں بی جی پی ہندوستان کی نہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے اتر پردیش کا مقمنطری آ کر ہیدر آباد کی گلیوں میں گھوم رہا ہے تو دیکھیں ایک پولٹیکل پارٹی کے جو پولٹیکل لیڈر ہوتے ہیں وہ ایک ورکر کی طرح کام کرتے ہیں ہماری پارٹی میں ہم کو جہاں بھی لگایا جاتا ہے ہم کو ڈوڈوڈوڈوڈوڈ پھمپلیٹ باتنا وہ بھی ہم کرتے ہیں اسٹیج پہ ہم پروگرام بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں ان کو بھی کنوینس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پولٹیکل پارٹی میں ہوتے رہتی ہیں یہاں پر کمپین ہمیشہ سے آج سے نہیں زمانے سے یہ سالار کے زمانے سے جو ان کے والد صاحب تھے پور پارٹی کے راشتری ادیج ان کے زمانے سے ان کے والد کے زمانے سے یہاں پہ یہی طریقہ ہے کمپیننگ کا دور ٹوڈوڈوڈوڈ جانا خود لوگ ہمارے اتر پردیش میں کیا ہوتا ہے جذباتی بھاسڑ دے کر کے پچیس گاڑیاں لے کر کے پچیس رائیفل لے کر کے لوگ بھوکال میں الیکشن جیتے ہیں لیکن یہاں بھوکال نہیں چلتا یہاں پہ چونکہ پڑھے لکھی جنتا ہے اور وہاں پہ معاملہ وہ نہیں ہے اسی لئے تو اتر پردیش میں لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہاں پر گھر گھر جانا یہ سب ساری چیزیں یہ شروعاتی دور سے ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں پرانا طریقہ ٹھیک ہے احمد بشوہ شرما کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار بنتی ہے تو رام لالا کا درشن کرائیں گے آپ کیا کریں گے دیکھیں دیکھیں ہم کوئی لالا کا اور ان کا درشن ورشن نہیں کرائیں گے اور نہ ہم کسی کو عجمیر لے کر کے جائیں گے یہ سب وکاس کی بات نہیں ہے یہ وکاس کا مدہ ہے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور پیشے بھی کیا ہے اور آگے بھی کریں گے ہم تو جو غریب بے روزگار ہے اس کو روزگار دینے کا کام کریں گے تاکہ وہ کما کر کے خود جا کر کے رلالا کا درشن کر لے یا حجمیر شریف چلا جائے درگاہ پہ آپ تو لوگوں کو گھروں تک بھیکاری ظاہر سی بات ہے بھئی آج ہندوستان میں ہر دوسرا بچہ کوپوشڑ کا شکار ہے ہر ایک کے بعد دوسرا پچہ کوپوشڑ کا شکار ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کئی کروڑ نوجوان بے روزگار ہے آج اتر پردیش اور بیہار مزدوروں کی فیکٹری بن گئی ہے اتنی بڑی تعداد میں اتر پردیش کی لوگ یہاں آئے تھے اگر اتر پردیش میں روزگار ہوتا تو یہ لوگ اپنا وطن اپنا گھر دوار چھوڑ کر کے کیوں آتے بھئی ہاں بتاؤ مجھے لیکن اتر پردیش میں روزگار نام کی چیز نہیں ہے تو بی جے پی والے ہوں یا کانگریس والے ہوں بی جے پی والے ہم کو ڈر دکھاتے ہیں بی جے پی آ جائے گی وہ کانگریس والے ڈر دکھاتے ہیں بی جے پی آ جائے گی بی جے پی والے ہم کو ڈر دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم ہم کو اوڑ دو ورنہ تم سرچھت نہیں رہو گے